اسلام علیکم یا علیہ السلام مدد امید کرتا مومنین اکرام آپ تمام خیریت سے ہوں گے جیسا کہ مومنین آپ چانتے ہیں کہ ہم پچھلے کچھ ایام سے آپ کے سامنے کچھ عمال لے کر آ رہے ہیں جو آپ کی مشکلات کو حل کرنے کے لیے ہیں تو ایسا یہ کاج عمل پھر آپ کی خدمت میں لے کر آ رہے ہیں یہ ایسا عمل ہے کہ جو آپ کسی بھی مقصد کے لیے کسی کام کے لیے اپنے گھر سے نکلے تو اس عمل کو بجاہ لائے اور پھر دیکھیں آپ کو اس مقصد میں کیسے کامیابی حاصل ہوتی ہے آپ اپنے کاروبار کے لیے جا رہے ہیں اپنے جاب کے لیے جا رہے ہیں اپنے کسی مقصد کے لیے گھر سے نکل رہے ہیں تو نکلنے سے پہلے اپنے گھر میں کھڑے ہوکے یہ چار سلام ہیں یہ آپ نے چار سلام کرنے ہیں اور پھر ازما کے دیکھ لیجئے گا ایک دن جب آپ سلام کیے بغیر جائیں اور پھر دوسرا دن جب آپ سلام یہ چار پڑھ کر جائیں پھر فرق آپ خود دیکھ لیجئے گا کتنا زیادہ فرق ہوتا ہے تو یہ کوئی مشکل نہیں ہے صرف اور صرف چار سلام ہیں جب آپ اپنے گھر سے کسی مقصد کے لیے کسی کام کے لیے نکل رہے ہیں تو نکلتے ہوئے پہلا سلام یہ ہے آپ نے بابا سے بلند کہنا ہے سلام عللہ حسین حسین ابن علی پر سلام اب یاد رکھیں کہ سلام کرنا سنت ہے لیکن سلام کا جواب دینا واجب ہے جب آپ بزار میں چال رہے ہیں یا کوئی بزرگ مل جائے آپ اسے سلام کریں تو یہ آداب میں سے ہے کہ وہ پلٹ کے ایک دفعہ آپ کے چہرے کو دیکھیں گے اور پھر آپ کے سلام کا جواب دیں گے آپ ذرا دیکھیں جب آپ نے پہلا سلام کیا سلام عللہ حسین حسین ابن علی پر سلام ہو تو آپ ذرا سوچ کے دیکھئے آپ نے سلام کر دیا آپ سلام کا جواب دیں گے بادشاہ حسین اور اگر بادشاہ حسین نے کربلا سے ایک نظر پلٹ کے تمہارے گھر پر ڈال دی تو جس گھر پہ حسین ابن علی کی نظر پڑ جائے پھر اس گھر میں رحمتی رحمتیں ہیں پھر اس گھر پہ برکتوں کا نزول ہے پھر اس گھر پہ رحمتوں کا نزول ہے پہلا سلام سلام عللہ حسین اب دوسرا سلام کریں بابا سے بلند وعلی بن الحسین علی بن الحسین پر سلام ہو یہاں پر علی بن الحسین سے مراد چوتھے امام جنابی سیدو ساجدین نہیں ہے بلکہ یہاں پر مراد شہزادہ علی اکبر ہے اب ذرا سوچیں کہ اگر کربلا سے آپ کی طرف نگاہ جنابی شہزادہ علی اکبر کی ہو جائے جو شبیحے پہ امبر ہیں جس گھر پہ جس فرد پہ شہزادہ علی اکبر کی ایک نگاہ پڑ جائے یقیناً اس گھر کی اس فرد کی زندگی تبدیل ہو کے رہ جائے گی اس گھر پہ برکتوں کے نزول ہونے شروع ہو جائیں گے دوسلام سلام عللہ حسین وعلی بن الحسین تیسرا سلام بادشاہ حسین علیہ السلام کی اولاد پر سلام ہو اب سنیں اولاد حسین بن علی میں کون کون آتا ہے اولاد حسین بن علی میں جناب شہزادہ علی اکبر آتے ہیں جناب شہزادہ علی اصغر آتے ہیں جناب معصوم سکینہ صلوات اللہ علیہ آتی ہیں جناب فاطمہ سغرہ اور فاطمہ کبرہ اور اس کے علاوہ جناب سید ساددین چوتھے امام سے لے کے زمانے کی حجت تک حجت دوران تک یہ تمام اولاد ہے حسین بن علی کی اب سنیں کہ جب آپ نے تیسرا سلام کیا سلام ان اولاد الحسین آپ سوچیں کہ کس کس کو آپ نے سلام کیا اب جواب میں آپ کو کون کون جواب دے رہا ہے اب یہ سوچنے کی بات ہے چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں لیکن جب آپ ان کو سوچیں گے تو پھر آپ کو ان کے بہت اچھے نتیجے سامنے آئیں گے کہ آپ کے سلام کے جواب میں آپ سید ساددین سے لے کر وقت کے امام تک حجت دوران تک آپ کے سلام کا جواب دے رہے ہیں اور ہر معصوم کی نگاہ تمہارے اوپر ہے تمہارے کھر پہ ہے تو جس فرد پہ چودہ معصومین کی نگاہ ہو جائے جس کھر پہ چودہ معصومین کی نگاہ ہو جائے اس کھر پہ پھر رحمتیں برکتیں نازل ہوتی ہیں اس فرد کا وہ کام جو مقصد ہے جس مقصد کے لئے نکل رہا ہے وہ یقیناً کامیاب ہوگا تین سلام سلام علی الحسین وعلی بن الحسین وعلی اولاد الحسین چوتھا سلام ہے وعلی اصحاب حسین بادشاہ حسین ابن علی کے صحاب پر سلام ہو اصحاب حسین کون ہے اب جب آپ نے چوتھا سلام کیا تو اب یہ سلام گیا ہے شہدہ کربلا کے نام شہدہ کربلا میں جناب حبیب ابن مظاہر جناب جان جناب سعید آپ سوچیں کہ کس کس کا جواب آپ کو آ رہا ہے سلام آپ نے کیا سلام کے جواب میں کتنی پاکیزہ ہستیوں کے جواب آپ کو آ رہے ہیں جب اتنی ہستیاں آپ پر سلامتی بھیجیں گی تو یقیناً آپ کی تمام مشکلیں بھی حل ہو جائیں گی یقیناً آپ کے گھر میں رحمتیں بھی ہوگی آپ کے گھر میں پرکتیں بھی ہوگی اس مقصد کے لئے آپ جا رہے ہیں وہ آپ کا مقصد بھی پورا ہوگا مومنین اکرام اسلام کو اپنا ورد بنا لیجئے صوبہ اٹھیں تو اپنے دن کا آغاز ان چار سلاموں سے کریں رات کو بستر پہ سویں تو سونے سے پہلے یہ چار سلام ضرور مولا کی خدمت میں بھیجیں اور خاص طور پر جب بھی کسی مقصد کے لئے کسی کام کے لئے کوئی مشکل ہو اس کے حل کے لئے نکلیں گھر سے تو یہ سلام کر کے نکلیں یقیناً مولا آپ کو ہر میدان میں کامیابیت آپ فرمائیں گے ہر جگہ پہ آپ کو فتح نصیب ہوگی مولا کریم آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائیں آنے والی ویڈیو تک اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ علی محافظ